اسلام علیکم نمبر نائن سٹارٹ کریں گے اس میں ہم ٹرافک لائٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد جو سائن بورڈ ہیں کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا گیا تھا کہ بیلجیم میں چار لاز ہوتے ہیں جن کے مطابق ہم روڈ پر ٹراول کرتے ہیں سب سے پہلے اثرائیس پرسن ہوتا ہے یعنی پولیس ہم نے اس کو سننا ہوتا ہے اس کے بعد ٹرافک لائٹس ہوتی ہیں جس کے بارے میں ڈیٹیل آج پڑھیں گے اور اس کے بعد سائن بورڈ آتے ہیں اور سائن بورڈ کے آج صرف ٹائپس بتائی جائیں گی اور جو سائن بورڈ سے وہ انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہوں گے کیونکہ یہ لیسن بہت لندھی ہو جانا تھا کیونکہ سائن بورڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان سب کو ہمیں نیکس لیسن میں کروں گی تو اس کے بعد پھر ریلیٹیڈ کوئسنس ہوں گے تو لیسن نمبر نائن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹرÉفک لائٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا مطلب ہوتا ہے اور ان کو ہم نے کس طرح سے فالو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تین بیسک لائٹس ہوتی ہیں جو کیا آپ کو پیتا ہے ریٹ دوسری یلو یا اورنگ ہوتی ہیں اور دوسری گرین ہوتی ہے ریٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے لازمی رکھنا ہے اورنگ کا مطلب ہے آپ کو رکھنا چاہیے اور گرین کا مطلب ہے آپ جا سکتے ہیں تو یہ تو بیسک لائٹس ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ دیفیکٹیٹ سگنل کیا ہوتا ہے نورملی جو تین لائٹس ریڈ اورنج یا یلو اور گرین یہ تین چل رہی ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سگنل دیکھتے ہیں جس میں سنٹر میں اورنج یا یلو کلر کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے فلیشنگ کر رہی ہے جل رہی ہے اور بند ہو رہی ہے اس طرح سے ہے اور سنٹر میں ہے وہ سنٹر والی جو لائٹ ہے وہ اگر ایسے کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دیفیکٹیٹ سگنل ہے وہ سگنل جو ہے وہ خراب ہے ایسی صورت میں آپ نے پھر سائن بورٹس کو فالو کرنا ہے جو کہ تیسے نمبر پہ آتا ہے تھوڑا اس پرسنڈ ٹرافک لائٹس اور پھر تیسے نمبر پہ سائن بورٹس آتے ہیں تو آپ نے پھر وہاں پہ سائن بورٹس کو فالو کرنا ہے جو وہ ڈائریکشن ہے رکنا ہوتا ہے لازمی رکنا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسے ایکسیڈنٹل کیسز ہوتی ہیں جس میں آپ کو علاو ہوتا ہے جانا فر ایکزامپل کہ آپ تھوڑی سی سپیڈ میں ہیں اور آپ لائن کروس کر چکے ہیں اور زیبرا پاہ تک تقریبا پہنچ چکے ہیں اور آپ نے تب دیکھا ہے کہ وہ سگنل یلو یا اورنج ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لئے بریک لگانا یہ رکنا جو ہے وہ سیف نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ آگے جا سکتے ہیں لیکن ادروائز آپ نے اورنج یا یلو سگنل پہ رکنا ہوتا ہے اگر نارمل سگنل ہو بیسک لائٹس کا لیکن دیفیکٹڈ سگنل میں جب وہ بلنگ کر رہا ہو اورنج یا لائٹ لائٹ ہو تو پھر آپ نے سائن بورٹس کو فالو کرنا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے بٹن سگنل یا اسے کیمرا سگنل بھی کہتے ہیں اگر تینوں جو لائٹس ہیں ریڈ یلو اور گرین یہ تین لائٹس ہوتی ہیں بیسک اگر سینٹر میں ہو تو وہ تو دیفیکٹڈ ہو گیا اگر سب سے لاسٹ والے اس جگہ پہ اگر یلو یا اورنج کلر کی جو لائٹ ہے وہ فلیشنگ کر رہی ہے بلنگ کر رہی ہے جل رہی اور بند ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بٹن سگنل ہے بٹن سگنل کا مطلب ہے کہ وہ دو ہی کام کرے گا یا وہ یلو رہے گا یا پھر وہ ریڈ ہو جائے گا اگر تو ریڈ ہو جائے تو آپ نے رکھنا ہے اور اگر وہ سب سے لاسٹ پلیس پہ سب سے آخری والی پلیس پہ بلنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ گرین ہے یعنی کہ بٹن سگنل اور کیامرہ سگنل اس کو کہا جاتا ہے تو یہ اس کے دو ہی ہیں تبارہ سے میں بتا دوں کہ اگر یہ لاسٹ پلیس پہ سب سے نیچے بلنگ کر رہا ہے تو یہ بٹن سگنل کیامرہ سگنل ہے آپ نے چلے جانا ہے آگے اور اگر یہ ریڈ کلر میں ہے تو آپ نے رکھ جانا ہے اگر یہ سینٹر میں بلنگ کر رہا ہوگا تو وہ دیفیکٹڈ سگنل ہے آپ نے سائن ورز کو فالو کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سگنل لائٹس پہ یہ ایرو کے سائن یہ جو تیر کے نشان سے بنے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں ان کا کیا مطلب ہے تو ان کا بھی وہی سیم مطلب ہے جو کہ ریڈ ییلو اور گرین سگنل کا ہوتا ہے ریڈ پہ آپ نے رکھنا ہے ییلو پہ آپ نے تب بھی رکھنا ہے اور گرین پہ آپ نے ڈرائیو کر لینا ہے لیکن صرف اس میں یہ ہے کہ یہ ایرو جس ڈائریکشن میں آپ کو بتاہ جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر لیفٹ سائٹ پہ ایرو ہے اور ریڈ ہے تو آپ سیدھا جا سکتے ہوں گے لیکن لیفٹ سائٹ پہ آپ نہیں موٹ سکتے اسی طرح اگر گرین ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لیفٹ سائٹ پہ جا سکتے ہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن سامنے یا کسی اور سائٹ پہ جو باقی سگنل جو ہوں گے لگے ہوئے کیونکہ اس ایرو صرف اکیلا نہیں ہوگا ایرو کے ساتھ دوسرا سائٹ سگنل بھی ہوں گے ریڈ گرین ییلو جو آپ کو آگے جانے کے روڈ پہ ڈریکشن دے رہے ہوں گے تو آپ نے ان ایروز کو صرف انہی ڈریکشن میں فالو کرنا ہے جیسے کچھ اگزیمپلز ہیں کہ آپ یہ تین چار تصویریں دیکھ رہی ہیں سب سے پہلی تصویر جس میں ایک بلو کلر کی کار کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے رائٹ سائٹ پہ جو سگنل ہے سگنل لائٹس ہے وہ ریڈ کلر کی ہے اوپر سے یعنی کہ یہ گاڑی سیدھا آگے نہیں جا سکتی لیکن سب سے نیچے جو ہے گرین کلر کا ایرو ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ رائٹ سائٹ پہ جا سکتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جا سکتی ہے لیکن یہ سیدھا نہیں جا سکتی اور اس طرح دوسری تصویر میں بھی یہ ہے کہ یہ لیفٹ سائٹ پہ جا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ریڈ کلر کا سگنل ہے اس کا مطلب ہے آپ سیدھا نہیں جا سکتے لیکن لیفٹ سائٹ پہ جا سکتے ہیں اسی طرح دو تصویریں اور ہیں جس کو آپ نے انہی ڈائریکشن میں فالو کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ایرو سگنل جو موٹر وے پہ ہوتے ہیں جو کہ اوپر نظر آتے ہیں آپ کو ان کا کیا مطلب ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے پہ تین لائنز ہوتی ہیں لینز ہوتی ہیں ان میں آپ نے ٹرائیول کرنا ہوتا ہے تو ان میں اگر آپ کو اوپر تینوں گرین نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں آپ جا سکتے ہیں یہ تینوں لینز میں آپ کسی میں بھی آپ ٹرائیو کر سکتے ہیں دوسری تصویر میں آپ کو دو گرین نظر آ رہی ہیں ایک ییلو جو کہ ذرا تچھی ہے ٹیڑی ہوئی ہوئی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے دو گرین کا مطلب تو وہی ہے کہ آپ ان دو لائنز میں ٹرائیول کر سکتے ہیں جو ییلو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جتنی جلزی پوسیبل ہے آپ اپنی لین چینج کر کے ان دو لائنز میں آ جائیں کیونکہ آگے ہو سکتا ہے کام ہو رہا ہو یا پھر یہ لین بند ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو تو آپ کو یہاں پہ انڈیکیشن دی جاری ہے کہ آپ ان دو لائنز میں کروس ہے ریٹ کلر کا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لین بند ہے آپ اس میں بالکل نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے یہ لین جو ہے اب کروس ہے یہ جا نہیں سکتے تو سیکنڈ والی میں انڈیکیشن دیے جا رہا ہے اور تیسری والی میں بند ہے تو ان ایروز کا یہ مطلب ہے موٹر وے پہ اس کے بعد ہے کہ جو لیول کروسنگ پہ یعنی کہ جو ہم نے پھارٹا کروس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو لائٹس ہوتی ہیں اگر نیچے والی جو ہوتی ہے وہ وائٹ کلر کی بلنگ کرتی ہے اگر نیچے والی وائٹ والی ہو تو اس کا مطلب ہے بلنگ کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جا سکتے ہیں آپ کو مطلب پھارٹا کھلاو ہے آپ جا سکتے ہیں اور اگر اوپر والی دونوں جو ہیں وہ ون بائی ون بلنگ کریں گی مطلب دونوں ریٹ کلر میں ہوئیں گی اور دونوں ایک ایک کر کے بلنگ کرتی جائیں گی فلاشنگ کریں گی وہ دونوں ریٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بند ہونے والا ہے یا بند ہے آپ نہیں جا سکتے اگر تو ٹرین آنے والی ہے اس صورت میں اگر ریٹ ہو رہی ہے کسی بھی صورت میں اگر بھارٹا کھلا بھی ہوا ہے ٹرین آپ کو نہیں بھی نظر آ رہی آپ نے لازمی وہاں پہ رکنا ہے آپ آگے نہیں جا سکتے انلیس کہ وہ وائٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ٹرام کے سیگنلز ہیں ٹرام کے سیگنلز جو ہوتے ہیں وہ سکس کائنٹس کے ہوتے ہیں جیسا کہ اس صویر میں نظر آ رہا ہے جو پہلے والی ہے اس کا جو یہ ٹرائنگل ہے نیچے کی طرف انورٹڈ ہے اس کا مطلب ہے گرین لائٹ ہے یعنی کہ آپ جا سکتے ہیں جو سرکل کی شیب میں ہے اس کا مطلب ہے یہ ییلو یا اوریج لائٹ ہے یہ ریڈ لائٹ ہے اور آپ نے ان لائٹس کو فالو کر کے کیونکہ ٹرام کے لئے لائٹ ہے آپ جا سکتے ہیں اس میں دیکھ کے اگر ٹرام رکھی ہوئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں اگر ٹرام نہیں چلنا ہے تو آپ کو رکنا ہوگا اس طرح سے ہی ہے کیونکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس کو پہلے رائٹ ہوتا ہے جو پرائیوٹ لوگ ہیں جو جو ڈرائیورز ہیں کار کے ان سے زیادہ رائٹ بس اس کو اور ٹرامس کو دیے جاتے ہیں تو ہم نے ان کو دیکھ کے پھر ٹرائیول کرنا ہے اور جو نیچے والی تین ہیں وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ڈائریکشنز کو بتا رہی ہے جو نمبر فور پر ہے جو ہوریزنٹل لائن ہے اس کا مطلب ہے سیدھا جانے کے لئے اور جو دو تیچھی لائنس ہیں اس کا مطلب ہے ان ڈائریکشنز میں جانا ہے تو ان کا یہ مطلب ہے کہ جو آثروئس پرسن جیسے کے میں نے پہلے ہر بھی بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے پولیس کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر وہ کس انٹرسیکشن پر کھڑا ہوا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو فالو کرنا ہے ہماری لائٹ گرین ہے یا جو بھی ہے ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا ہم نے سب سے پہلے پولیس کو فالو کرنا ہے اگر پولیس والا نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر پر ہم نے ہمارے جو boards ہیں sign boards کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہم نے Ứ کو نہیں دیکھنا ہے ہم نے signal lights کو دیکھنا ہے اور اس کو follow کرنا ہے اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے sign boards کی اور تیسری بات یہ کہ آپ نے ہمیشہ صرف ان sign boards صوری ان sign boards کے لئے بھی یہی ہے لیکن آپ نے ان کو follow کرنا ہے جو آپ کے right side پہ placed ہوں گے آپ کے right side پہ جو signal placed ہوگا کیونکہ accent جگہ پہ left پہ جو signal placed ہوتے ہیں وہ دوسری طرف سے آنے والے کے لیے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو نہیں فالو کرنا اپنے رائٹ سائٹ والے کو فالو کرنا ہے رائٹ سائٹ والے جو کہہ رہے ہیں اس کو کرنا ہے اگر انٹرسیکشن پہ آپ کی لائٹ گرین بھی ہے اور اگر آپ نے مڈ کے جانا ہے رائٹ سائٹ پہ یا لیفٹ پہ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی لائٹ گرین ہے تو آپ کو رائٹ ہے آپ جا سکتے ہیں آپ نے انٹرسیکشن پہ کیونکہ چاروں سائٹ سے گاڑیاں آ جا رہی ہوتی ہیں اور آپ نے آگے جا کے گرین لائٹ کو کراس کر کے آپ نے اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی رک جائے یا پھر ان کا سگنل رک جائے یا پھر وہ جگہ خالی ہو تو ہی آپ نے کراس کر کے لیٹ سائٹ پر موننا ہے یا رائٹ سائٹ پر اگر زیبراپات پر کوئی آ رہا ہے تو آپ نے اس کا انتظار کر کے پھر جانا ہے انٹرسیکشن پر آپ کی لائٹ گرین بھی ہو تب بھی آپ نے سیفٹی میرز کو دیکھتے ہوئے ہی روڈ کروس کرنا ہے بلکل ایسے نہیں چل جانا کہ میرا رائٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کو بتاؤنی چاہیے اس کے پاس سائن بوڈز ہے اور سائن بوڈز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے ہم نیکسٹ لیسن پڑھیں گے لیکن کن سائن بوڈز کا کیا مطلب ہے وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ان کو کن کنیشنز میں فالو کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے جو سکس کائنٹس کے ہوتے ہیں سائن بوڈز جو ہوتے ہیں چھے طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں جنہیں دینجر سائن یا پھر وارننگ سائن کہا جاتا ہے جو ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے ون ففٹی میٹر کے بعد نورملی یہاں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد آ رہا ہے اگر تو زیادہ یا کم ڈسٹنس ہے لیکن نورملی یہ ایک سو میٹر پیچھے جب بھی کسی چیز کی وارننگ دینی ہو اس سے تقریباً ڈیڑھ سو میٹر پہلے یہ پلیس کیے جاتے ہیں رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ڈیڑھ سو میٹر کے بعد یہ ہونے والا ہے یہ نورملی جو ہوتے ہیں ریڈ کلر کے ٹرائنگل کی شیپ میں ہوتے ہیں جیسے آپ کو بتانا ہوگا کہ آگے روڈ جو ہے وہ سلپری ہے یا آگے جو ہے وہ آ رہا ہے سپیڈ بریکر آنے والا ہے یا آگے جو ہے ریل اپاٹک ہے کسی قسم کی بھی وارننگ آپ کو دینی ہے تو یہ آپ کو وارننگ دیں گے اس حوالے سے پہلا سائن بورڈ جو ہوتا ہے وہ دینجر سائنس کا یا پھر وارننگ سائن کا ہوتا ہے دوسری قسم کا جو سائن بورڈ ہوتا ہے اسے رائٹ آف بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس رستے پہ کس کو رائٹ ہے آپ کو رائٹ ہے سامنے سے آنے والے کو رائٹ ہے رائٹ سائٹ والے کو رائٹ ہے یا لیفٹ کو رائٹ ہے تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سائن بورڈ بتاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کائنٹ کے ہوتے ہیں جن میں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں رائٹ ہے یا سامنے والے ڈرائیور کو رائٹ ہے اور اکثر ان بورڈ کے نیچے انڈر بورڈ کچھ انفرمیشن لکھی ہوتی ہے جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے جیسے اگر کوئی سائن بورڈ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ right side سے آپ کو right ہے یعنی کہ آپ جا سکتے ہیں right والے کو رکنا ہوگا اس کو wait کر کے جانا ہوگا right side سے اگر کوئی گلی یا کوئی road نکل رہا ہے تو اس side والے آنے والے driver کو right نہیں ہے لیکن آپ کو right ہے لیکن نیچے لکھا ہوگا کہ cycles کو right ہے یعنی کہ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو اگر cycle آ رہی ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے یا پہ distance کو right ہے یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی information نیچے لکھی ہوتی ہے یا پھر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ right آپ کو کتنی دیر تک ہے کتنے میٹر تک آپ کو یہ right دیا گیا ہے اس کے بعد پھر آپ کا right ختم ہو جائے گا یعنی یہاں پھر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا right یہاں سے ختم ہو رہا ہے دوسرے کا right شروع ہو رہا ہے تو اس طرح کی information نیچے لکھی ہوتی ہے تو اس طرح ان boards کو right of way boards کہا جاتا ہے پھر تیسے نمبر پہ آتے ہیں prohibition signs وہ sign جس میں آپ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہو یہ normally جو ہے red color کا circle ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو information دی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں کیا نہیں کرنا کیا allow نہیں ہے تو یہ وہ sign ہوتے جو آپ کو کسی چیز سے روکنے کے کہے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے right side پہ placed ہوتے ہیں آپ کے dine side پہ اور اگر یہ آپ کو وہاں پہ allow نہ ہو sign لگانے کا تو پھر یہ آپ کے جہاں سے road کے اوپر بھی لکھے ہوتے ہیں اور اکثر جگہ پہ یہ بار بار repeat کیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اگر ایک دفعہ ignore کٹ چکے ہیں sign کو یہاں پہ نہیں دیکھا تو آپ کو دوبارہ information مل جائے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا جیسے آپ نے یہاں u-turn نہیں لینا یا آپ نے یہاں پہ overtake نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے گاڑی parking کے تو sign اور ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے 3.5 ٹن سے اوپر کی گاڑی نہیں جا سکتی تو یہ سب جو prohibition road signs ہوتے ہیں یہ ادھر red color کے circle میں دیے جاتے ہیں تو یہ third kind ہے sign boards کی اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ commandments ہوتی ہیں یہ اس میں کوئی آپ کو information دی جاری ہوتی ہے اور آپ نے وہی follow کرنی ہوتی ہے اور یہ جو ہیں ایسے جگہ پہ place کے جاتے ہیں جو آپ کو واضح نظر آئے اور یہ اس میں جو بھی information آپ کو دی جاری ہے یعنی کہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ نے سیدھا ہی جانا ہے آپ مرن نہیں سکتے آپ دائیں بائیں جا نہیں سکتے اور اگر یہاں پہ pedestrians آ رہے ہیں تو صرف وہاں پہ pedestrians پیدل چلنے والے جا سکتے ہیں صرف cycle جا سکتے ہیں تو یہ وہ ہیں یہ آپ کو ایک طرح سے حکم دیا جارہا تو یہ لازمی sign boards ہوتے ہیں آپ نے ان کو لازمی follow کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں parking کے sign boards یہاں پھر آپ نے وہاں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یا نہیں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ parking signs ہوتے ہیں ان کے sign boards اور sign signals ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو information دی جاری ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹکٹ والی parking ہے یہاں آپ parking کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ٹکٹ والی parking ہے کتنے time parking کر سکتے ہیں کتنے بجے سے لے گا کتنے بجے تک وغیرہ اس طرح کی information جو ہے وہ ساری ان کے پر دی جاری ہوتی ہے normally جو دو طرح کے sign signs ہوتے ہیں اس میں کہ ایک میں آپ کو parking کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں parking کر سکتے ہیں اور same similar sign board ہوگا لیکن اس پر cross لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں پر parking نہیں کر سکتے تو اسی طرح جو information آپ کو parking کی ایک sign board پر دی جاری ہوتی ہے اگر آپ نے اس کے opposite کرنا ہے تو اس کو cross کر دیا گیا ہوگا تو اس میں ایسا ہوتا ہے اب six number پر جو ہے وہ sign board ہیں وہ indication sign boards ہیں یہ اکثر جو ہیں آپ کو indication دیں گے کسی چیز آپ جیسے location کی دیں گے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد یہ ہے کہ normally information boards بھی ہوتے ہیں آپ کو exit کرنا ہے اس کے لئے بتائیں گے اور آپ کی کتنے کلومیٹر کے بعد کونسی جگہ ہے آپ اس پر کونسی جگہ پہ ہیں اور اس طرح کی جتنے بھی sign boards ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کی indication دے رہے ہوں انہیں indication sign boards کہا جاتا ہے اب ہم questions شروع کرتے ہیں جو کہ traffic lights کے بارے میں ہوں گے تو start کرتے ہیں questions question number one ہے کہ آپ کو یہاں پر جو traffic signal نظر آ رہا ہے وہ green ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن نیچے ایک sign board نظر آ رہا ہے جو آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کچھ بھی اس کا مطلب ہے تو کیا آپ نے sign board کو دیکھنا ہے یا آپ نے green light دیکھ کے چلے جانا ہے تو اس کا جواب ہے کہ آپ نے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ جب signal چل رہی ہو traffic signal چل رہی ہو تو پھر آپ نے sign boards کو follow نہیں کرنا آپ نے traffic signal کو follow کرنا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں question number two ہے کہ یہ جو آپ کو تصویر میں signal ایک نظر آ رہا ہے یہ tram کے لئے signal ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا سیم مطلب ہے کہ یہ ایک red traffic light ہے option number b ہے green traffic light ہے یا option number c یہ orange یا yellow جو بھی ان ہے یہ وہ traffic light ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا option number c صحیح answer ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ orange یا جو yellow ہوتی ہے light یہ وہ ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح follow کرنا ہے question number three ہے کہ جو barrier ہیں جو phatak پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ barrier ہیں وہ پوری طرح سے کھلے ہوئے ہیں ابھی بند نہیں ہوئے لیکن جو alarm signal ہے وہ آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے سے alarm بچنے کی اور یہ آپ کو signal light بھی red color کی نظر آ رہی ہے کیونکہ phatak کھلا ہوئے تو کیا آپ cross کر کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اس کا answer ہے نہیں جا سکتے کیونکہ ایک تو آپ کو alarm کی آواز بھی آ رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آپ کو red color کا signal نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بشک پاٹا کھلا ہوا ہے barrier اوپر سے اٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے نہیں جانا جب تک کہ یہ white نہ ہو جائے question number four ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں اس جگہ تک پہنچتے ہیں کسی signal کے پہلے آپ اس جگہ تک پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنی گاڑی کہاں روکنی ہے پہلی line سے پہلے روکنی ہے یا پھر آگے جا کے جہاں زیبرا پاتھ سے پہلے دوسری line ہے وہاں پہ روکنی ہے تو اس کا جواب ہے option number a کہ آپ نے پہلی line سے پہلے روکنی ہے کیونکہ دوسری line جب آپ پہلی line cross کرنے کے وہ cycle کا track ہے وہاں سے cycles گزرنی ہے وہاں نہیں جا سکتے اس لئے آپ نے پہلی line سے پہلے روکنی ہے question number five ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک yellow color کا arrow نظر آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے option number a ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ line چھوڑ دینی ہے یا اس کا option number b ہے یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے next exit لینا ہے اس جگہ سے یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے next exit وہ یہاں سے بند ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا option number a answer ہے کہ آپ نے یہ line جلدی سے چھوڑ دینی ہے کیونکہ یہاں یہ road بند ہو رہا ہے یہ lane جو ہے آگے کام ہونے والا یہ کچھ بھی ہے آپ نے یہ لین جتنی جلدی ہو چھوڑ دینی ہے قیسن نمبر سکس ہے کہ جو ٹرافک لائٹ ہے وہ جو بلو کار کے پاس ہے جو بلو کار کے رائٹ سائٹ پر ٹرافک لائٹ ہے وہ یلو اور یا اورنچو ہے وہ ہے تو ایسی صورت میں بلو کار کو کیا کرنے چاہیے آپ کو تصویر میں دو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں براؤن اور بلو تو ایسی صورت میں بلو کار نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ جواب دینا ہے جو بلو کار نے اس کنڈیشن میں کرنا ہے آپشن نمبر اے ہے کہ اسے لازمی رکنا چاہیے آپشن نمبر بی ہے کہ اسے اگر وہ ایزی لی وہ ڈرائف کر کے جا سکتا ہے اگر اس کے لئے رکنا سیف نہیں ہے تو وہ ڈرائف کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی کہ اگر رکنا سیف نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ ڈرائف کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ intersection پہ side wallوں کے دونوں کے red ہیں تو آپ drive کر کے جا سکتے ہیں اگر رکھنا safe نہیں normally آپ کو یہاں پہ رکھنا چاہیے جب تک کہ green نہ ہو جائے لیکن اگر safe نہیں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں lesson number 7 ہے کہ یہ جو آپ کو تصویر میں sign نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے 150 میٹر کے distance پہ traffic lights آ رہی ہیں تو اس sign board کو کیا کہیں گے option number A ہے danger sign board کہیں گے option number B ہے کہ یہ sign board جو ہے یہ right of wage یعنی کہ آپ کا right ہے یعنی right یہ بتا رہا ہے تو اس کا کیا answer ہے تو اس کا right answer ہے option number 1 یہ danger sign ہے یا warning sign ہے یہ آپ کو ایک indication دے رہا ہے کہ 150 میٹر کے بعد یہ ہونے والا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں ویسے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو triangle signs ہوتے ہیں normally یہ danger signs ہوتے ہیں اب question number 8 ہے کہ جو driver ہے یہ جو car orange رنگ کی آپ کو نظر آ رہی ہے کیا اس driver کو اس intersection پہ enter ہونے سے پہلے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ signal جو light signal ہے ان کے نیچے جو board ہے اس کے نیچے لکھا آ رہا ہے کہ stop 50 میٹر یعنی کہ 50 میٹر کے بعد آپ نے رکھنا ہے تو کیا اس driver کو اس intersection میں enter ہونے سے پہلے stop کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا answer ہے نہیں اسے stop کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ signal green ہے تو وہ اندر جا سکتا ہے لیکن intersection میں enter ہونے کے بعد اگر اس نے right left کہیں جانا ہے تو اسے road کے free ہونے کا wait کرنا پڑے گا تاکہ جو سامنے سے آنے والی traffic ہے وہ free ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں لیکن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ 50 میٹر کے بعد کیونکہ signal green ہے question number 9 ہے کہ traffic جو light ہے وہ green ہے یہ brown car کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو traffic light ہے وہ green ہے تو کیونکہ لیکن دوسری طرف سے آنے والا traffic جو ہے وہ free نہیں ہے وہاں سے car drivers آ رہے ہیں تو کیا اس کو رکھنے کے لیے یہ جو zebra path ہے crosswalk ہے اس کے اوپر رکھ سکتا ہے تاکہ رستہ free ہو تو پھر وہ جائے تو کیا option number A ہے کہ یہ رکھ سکتا ہے option number B ہے نہیں اس کا انصر ہے کہ نہیں crossway پہ کسی صورت نہیں رکھنا اور یہاں پہ پیچھے بھی نہیں رکھنا بلکہ تھوڑا سا آگے جا کے intersection میں آ کے پھر آپ نے wait کرنا ہے کہ road free ہو تو پھر آپ یہاں پہ turn کر سکتے ہیں لیکن آپ نے crosswalk پہ یا پھر line سے پہلے wait نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا آگے جا کے signal cross کر کے پھر رکھنا ہے question number 10 ہے کہ traffic light جو ہے وہ orange ہو چکی ہے تو کیا پھر بھی intersection میں enter ہو سکتے ہیں یا نہیں option number A ہے ہاں ہو سکتے ہیں option number B ہاں اگر آپ کا رکھنا دوسروں کے لئے خطرے کا باعث بنے اگر آپ وہاں پہ رکھتے ہیں stop کرتے ہیں تو وہ dangerous ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں اور option number نصیح ہے نہیں اس کا right answer ہے ہاں آپ enter ہو سکتے ہیں intersection میں اگر آپ کے لئے یا دوسروں کے لئے safe نہیں ہے کہ آپ stop کریں تو پھر آپ enter ہو سکتے ہیں تینکس فور وچنگ اور پلیز میری چینل کو ضرور سپورٹ کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور پلیز 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 اگر آپ نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں نیکس لیسن میں ہم انشاءاللہ جو سائن بوڈز ہیں ان کی ڈیٹیل پڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے حوالے سے پھر کس تنس بھی ہوں گے انشاءاللہ اکی اللہ حافظ بائی